ہلو فینڈز لاسٹ لیکچرز میں آپ کو میں نے بلکل بیسک سے مایا یوز کنا سکھایا تھا تو اگر آپ نیو ہو تو آپ کو میں ریکمینٹ کروں گا کہ آپ میرے لاسٹ لیکچرز دیکھیں اور جیسے کہ میں آپ کو بیسکس آف مایا سمجھا چکا ہوں تو ہم تھوڑی پروفیشنل دیویل میں مایا 3D سکھیں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ ابھی چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو میں اسی چینل پر آپ کو مایا کے بعد گیمز کس طرح سے بنای جاتی ہیں اور گرافک ڈیزائنی کیسے کی جاتی ہے ویڈیو ایڈنگ کیسے ہوتی ہے یہ سب سکھاؤں گا تو فینڈز اس ویڈیو میں آپ کو میں کارٹون آئیس کو کس طرح سے ریک کیا جاتا ہے یہ سکھانے والا ہوں بلکل ایزی ویر میں تو یہ پہلے سے ہمارے پاس آئیس موڈل ہوئی بھی ہیں میں ان آئیس کی فائل کو ڈسکرپشن باکس میں رکھ دوں گا تاکہ آپ ان فائل کو یوز کر کے خود سے ریک کر سکیں تو اگر میں اس کو زوم کروں تو یہاں ہمارے پاس ایک سفیر ہے جسے ہم نے ایسا آئی بول بنایا ہوا ہے اور ایک ہیمسفیر ہے جسے ہم نے آئی لیڈ کے لیے بنایا ہوا ہے تو آپ لنک کر سکتے ہیں اپنی آئیس کو بائی روٹیٹنگ دس لیڈ پر اگر مجھے اس آئی کے ساتھ کچھ انیمیشن کرنی ہوگی تو وہ میرے لیے مشکل ہوگی تو اس لیے ہم یوز کریں گے ریکنگ تو انیمیٹ ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارا اوبجیکٹ ریکٹ ہو اب ریکنگ ایک ٹیکنک ہوتی ہے جو ریپریزنٹ کرتی ہے ٹو پارٹس کو ایک ہوتا ہے ہمارے پاس سرفیس جسے ہم میش بھی کہتے ہیں اور اوبجیکٹ بھی اور دوسرا ہوتا ہے ہیرارکی یہ سیٹ اپ انٹر کنیکٹڈ پارٹس جسے ہم بونز کہتے ہیں اسے ہم موف کر سکتے ہیں ریک کر کے یا سمپلی اسے آپ ایسے سمجھ لیں کہ ریکنگ اصل میں سٹیٹک میش یا اوبجیکٹ کے اندر ایک ڈیجٹر سکیلیٹن لگانے کو کہتے ہیں جسے انسانوں میں ایک سکیلیٹن اور ایک سکن کا مکس اپ ہوتا ہے ایسے ہی ریک ایک سکن اور بون کو مل کے ایک بون بناتا ہے میش کے اندر اب اس کے بعد اس ریک کو جب ہم اپنی میش اوبجیکٹ میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک کنٹرولرز آئی ہوتا ہے جو ہمیں اس ٹوٹل جو میش اوبجیکٹ ہے اس کی ریک کو انیمیٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے ابھی آپ کو سمجھنے میں تھوڑا پروگلم ہو رہی ہوگی اس لیے میں ریکنگ سٹارٹ کرتا ہوں اب سب سے پہلے میں اپنی لیفٹ آئی کو اور لٹ کو ہائٹ کر دیتا ہوں کچھ ٹائم کیلئے کیونکہ ابھی مجھے اس پہ کام نہیں کرنا اور اب ہم اپنی رائٹ آئی پر فوکس کریں گے اور تھوڑا زوم کر لیں گے اب ہم یہاں ریجن ٹیپ میں جائیں گے اور اب ہم آئی سفیر اور لٹ کو سیلیٹ کر کے ڈی فارم پر جائیں گے اور وہاں سے سیلیٹ کریں گے لیٹس کے اوپشن باکس کو اور یہاں پر ہم اس کی ڈیویشن ویلیوز کو ٹو بائے ٹو بائے ٹو دے دیں گے کیونکہ زیادہ ویلیوز دینے کا یہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے یہ آپ خود بھی ٹرائے کر سکے ہیں تو میں چامل کے آپ یہ خود ہی ٹرائے کریں ویلیوز کو زیادہ یا کام کر کے اب ہم اس کو ٹرانسفرمیشن بائے آل پوائنٹس کر دیں گے اور کریئٹ کر دیں گے اب آپ کو یہ جو باکس نظر آ رہا ہے یہ بھی رکی ہی ایک ٹائپ ہے تو اگر میں جاؤں ورٹیکس موڈ میں اور اب ان ورٹیکس کو سیلیٹ کر کے تو یہ دیکھیں میں اسے ایزیلی سٹریش کر پا رہا ہوں اور اگر اب میں اسے سکیل کروں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں اور یہ سکویش بھی ہو جائے گا اور اگر ہم اس کی لٹ کو روٹیٹ کرنا چاہیں تو ہم اسے بھی آئی لٹ کو سیلیٹ کر کے روٹیٹ کر سکتے ہیں پر ہم ایسے کنٹرلز بنا دیں جس سے ہمیں انیمیشن کرنے میں بہت آسانی ہو تو اب ہم جائیں گے اوڈجیک موڈ میں اور اب ہم جائیں گے کریٹ میں اور کریٹ میں جائے گے نرک پریمیٹرز اور وہاں سے ہم سرکل کو فائن کریں گے اب ہم اس سرکل کو بڑا کریں گے بائی سکیلنگ اور اس لیٹس کے بوٹم میں رکھ دیں گے اب ہم اس کو ڈوبیکیٹ کر کے اوپر رکھ دیں گے اور اب ہم اس کا نام رکھتے تھے رائٹ آئی ٹوپ اور نیچے واری سرکل کا نام رکھ دیں گے رائٹ آئی بوٹم اب اس کے بات ان دونوں کو سیلیٹ کر کے ہم نے سب سے پہلے موڈیفائر میں جا کے فریز ٹرانسفورمیشن کرنا ہے تو اس لیے ہمارے جو یہ ٹرانسلیٹرز ہیں یہ سیرو ہو جائیں گے اب میں نے جس سے آپ کو بتایا تھا کہ رکھ کو آپ بون اور سکن کا کمبائن بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کے لیے اب ہم جائیں گے سکیلیٹن میں اور سکیلیٹن میں ہمارے پاس آپشن ہے کریئٹ جوائنٹس کا تو ہم اسے سیلیکٹ کریں گے اور کریئٹ کریں گے جوائنٹ کو اب یہ ایک جوائنٹ ہمارا بن گیا ہے اب ہم اس کو جتنا لمبہ یہ لیٹس ہے جتنا ہم اسے بڑا کر دیں گے اب یہ ہمارا بوٹم کا جوائنٹ بن گیا ہے اب ہم اسے ہی کنٹرول پلس ٹی کر کے ڈوپلکیٹ کریں گے اور ایک اور جوائنٹ بنا لیں گے اور اسے ہم ٹاپ پر موف کر دیں گے اب ہم نے بونس تو بنا لی ہیں اب ہم ان دونوں جوائنٹس کو سیلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد انڈ میں لیٹس کو سیلیکٹ کریں گے یہ بونس اصل میں اسکیلیٹن ہی ہے تو آپ زیادہ کنفیوز مت ہوئے گا کہ یہ اسکیلیٹن کیا چیز ہے اور بونس تو اب ہم پہلے جوائنٹ سیلیکٹ کر چکے اور اس کے بعد لیٹس کو لیٹس کو ہم نے انڈ میں سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے یہاں سکن میں اور سیلیکٹ کریں گے بائنڈ سکن کو اب بائنڈ سکن کرنے سے ہمارے سکیلیٹن کو سکن لگ چکی ہے تو اب ہمیں پہلے لیٹس کو موف کرنے کے لیے یا سٹریچ کرنے کے لیے ورٹیکس موڈ پر جانا پڑ رہا تھا لیکن اب اگر میں جوائنٹ کو موف کروں گا تو یہ آئی ہماری سٹریچ ہو جائے گی اور اگر میں بوٹم کو موف کروں گا تو ایسے ہی یہ ہماری جو بوٹم ہے وہ بھی سٹریچ ہو جائے گی تو یہ ہم نے جوائنٹ اور سکن کو کمبائن کر کے اپنا ایک اوبجیکٹ رک کر لیا ہے اب میں نے جس سے پہلے بتایا تھا کہ ہمیں رک کرنے کے بعد ایک کنٹرولر چاہیے ہوتا ہے جس سے ہماری جو رک ہے وہ ٹھیک سے تو یہ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ جو سرکلز ہیں وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے تو اب یہ جو ہماری آوٹ آئنر ہے یہاں آپ کو ہماری جوائنٹ نظر آ رہی ہوں گی تو یہ جو ہماری بوٹم کی جوائنٹ ہے ہم اسے ڈریک کریں گے اور یہ بوٹم کی جوائنٹ ہے تو اسے ہم بوٹم سرکل میں ڈراؤپ کر دیں گے اور جو ہماری ٹاپ کی جوائنٹ ہے اسے ہم سیلیکٹ کر کے ٹوپ کی جوائنٹ میں ڈروپ کر دیں گے اور اس سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ اگر میں یہ جوائنٹ کو بینا اس سرکل میں ایٹ کیے سکیل کرتا تو کیا ریسلٹ آتا اب اس کے بعد ہم نے اس جوائنٹ کو اس سرکل کا چائلڈ بنا دیا ہے تو چائلڈ اور پیرنٹ کے بارے میں میں نے اپنے پیویس لیکچر میں بتا چکا ہوں تو آپ وہاں سے جا کی چیک کر سکتے ہیں تو اگر میں اس سرکل کو سٹریچ کروں یا سکیل کروں تو یہ دیکھیں یہ ایزلی ہم کر پا رہے ہیں اب میں اس جوائنٹ کو اور اس لیڈس کو ہائٹ کر دیتا ہوں کیونکہ آگے اب ان کا کوئی کام نہیں ہے ہمارے سین میں اب اس کے بعد جو ہمارے لڈ ہے یہ رہتا ہے ہم نے اس کا کوئی کنٹرول نہیں دیا نہ اسے کسی چیز کے ساتھ ایڈجسٹ کیا ہے تو میں اپنے آئی کو موف کروں اس سین میں کہیں بھی اور اب میں اس کے بعد اس آئی لڈ کو سیلیٹ کروں جو میرے آئیس کی لڈ کہاں پر پڑی ہے اور اس کا پیوٹ پوائنٹ کہاں آئے پر اگر میں اسے روٹیٹ کروں گا تو یہ روٹیٹ بلکل ٹھیک ہوگا اگر ہم اسے بلنگ کریں کیونکہ اس آئی کے سینٹر میں ہی اس کا پیوٹ پوائنٹ ہے پر یہ چیزے سے بلکل ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر مجھے کئی اور سین میں اس آئی کو رکھنا پڑے تو کیا میں پیوٹ پوائنٹ یہیں سے آگر چینج کروں گا تو اس کے لیے ہم اپنا خود کا آئی کنٹرول بنائیں گے تو ہم صدر کریں گے یہ سرکل کو اور اب ہم جائیں گے یہاں چینل باکس میں یہاں اوپر ایڈٹ پر اور یہاں پر جائیں گے ایڈ ایٹریبیوٹ پر اب ہمیں بلنگ کرنے کے لیے ایٹریبیوٹ شاہیے تو ہم اس کا نام بلنگ کا رکھ دیں گے یہاں آپ اس کا نام کچھ بھی رکھ رکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ کیا چیز ہے اب اس کے بعد ہم یہاں مینیمم رکھ دیں گے زیرو اور میکزیم ور دیں گے ہندر اور ڈیٹا ڈائپ لور کر دیں گے اور اوکی پر تک کر دیں گے اب یہ کہنے سے ہمارے پاس ایک اور ایٹریبیوٹ بلنگر کے نام سے بن گیا ہے اب ہم ایک اور بنا لیتے ہیں کیونکہ ہمیں آئی کور ٹیلٹ بھی کرنا ہوگا تو ہم دوبارہ سے اس سرکل کو سیلیٹ کر کے جائیں گے ایڈٹ پر پھر ایڈ ایٹریبیوٹ پر جہاں اس کا نام رہے دی کہ ہم ٹیلٹر اور اس کی ویلیوز ہم رکھ دیں گے نیگٹیٹیو ہندر اور میکزیم ہم رکھ دیں گے ہم اس کا پوزیٹیو ہندر تو جو زیرو ہے وہ ہمارا سینٹر ہوگا اب اکی کر دیتے ہیں اب اگر ہم جائیں گے یہاں آئی لٹ پر تو ہم اسے بلنگ کر رہے ہیں تو یہ جو بلنگ ہو رہا ہے تو روٹیٹ ایکس کی ویلیوز چینج ہو رہی ہے مطلب ہمیں ایکس کو چینج کرنا ہوگا اور اگر ہم ٹیلٹ کریں گے تو یہ ٹیلٹ ہوگا جب ہمارے زیروٹیٹ کی ویلیوز چینج ہوں گی تو ہم باقی سب چیزوں کو انڈو کریں گے اور سیلیکٹ کریں گے آئی لٹ کو اور لٹ کو سیلیکٹ کر کے ہم جائیں گے یہ ریکنگ کو ہٹا کر انیمیشن ٹیپ میں اب ہم جائیں گے کی میں اور کی میں جا کے سیٹ ڈرائیون کی پر جائیں گے اب ہمارے پاس یہ ایک منیو کھولا ہے جس میں جو لٹ ہے یہ ہمارا ڈرائیون ہے اور یہ جو ہمارا کنٹرول ہے یہ ہمارا ڈرائیور تو ہم اسے سیلیکٹ کر کے لوڈ ڈرائیور پر کلک کریں گے تو اب ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بلنگر ہے کنٹرول کرے ہمارے لٹ کے روٹیٹ ایکس کو تو اب ہم ایکس کو سیلیکٹ کریں گے اور کی کو سیلیکٹ کریں گے تو ہمارا بلنگر اب روٹیٹ ایکس کے ساتھ لنک کر رہا ہے اب اسی ہماری ٹیٹر کنٹرول کو سیلیکٹ کریں گے اور اب ہم اسے روٹیٹ زی کو سیلیکٹ کر کے کی لگا دیں گے ٹکرک ٹھک ٹھک ٹھیک ٹھ Iron ٹھیک ٹھیک موسیقی تو اب ہم بلکر کی ویلیو رکھیں گے پہلے ہنڈرڈ اب اس کے بعد ہم اس آئی لیڈ کو سیلیٹ کریں گے اور اس کی ویلیو ہم رکھ دیں گے ون ایٹی ون ایٹی کہنے سے ہماری جو آئی لیڈ ہے یہ پوری بند ہو رہی ہے تو اب ہم اسے کی کر دیں گے تو اب اس سے یہ ہوگا کہ جب ہمارا بلکر ہنڈرڈ پر ہوگا تو یہ آئی لیڈ بند ہو جائے گا اور جب زیرو پر ہوگا تو یہ آئی لیڈ نورمل ہو جائے گی اب ہم تیل کی ویلیو کو رکھیں گے ہمی спасی اور اب ہم سیلیٹ کریں گے الی لیٹ کو اور روٹےڈ زی کی ویلیو ہم ہم left کہارے रکھ دیتے ہیں نیگٹیف 45 اور کی لگا دیتے ہیں اب دوبارہ سے ہم ٹلٹر پر جائیں گے اور یہاں ویلیو ہمseason کریں گے نیگٹیو ہندٹ اور اب ہم جائیں گے آئی لیٹ پر اور اٹھائٹ زیٹ کی ویلیو رائٹ سائٹ کیلئے ہم رکھ دیں گے کوڈیو فورٹی فائیو اور اس پہ بھی کی لگا دیں گے تو ہماری ریکٹ ریڈی ہو گئی ہے تو اب ہم اپنے کٹرول کو سیلیک کر کے سیلیک بھی کر سکتے ہیں اور ٹیٹ بھی جیسے میں یہ کر رہا ہوں اور مو بھی سکیل بھی ہم کر سکتے ہیں تو اب ہمیں جانگو کی جو سیکنڈ ڈائی بول ہے وہ آپ خود سے بنائیں باکہ آپ کو پیٹس کر کے خود سے بھی کرنا آجائے اور آپ بھی ایسی انیمیشن کر پائیں تو فرنس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور باقی فرنس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ کو لیجر میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پو سکتے ہیں اور پلیز ہمارے چیمی کو سبسکراب کرنا ہمارے چیمی کو سکتے ہیں اور پلیز ہمارے چیمی کو سکتے ہیں